وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ فَأُولَٰئِكَ مَعَلَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُهَدَاءَ وَالصَّالِحِينَ وہت مشہور آیت ہے اس آیت کو سورہ فاتحہ کی صلاط اللَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِم کی تفسیر سمجھا جاتا ہے قرآن کے قواعد میں سے ایک قص کا قائدہ یہ ہے کہ قرآن اپنی بات خود ہی ایکسپلین کرتا ہے اپنی بات خود ہی سمجھاتا ہے کوئی بات اختصار سے کہیں ایک جگہ پہ کہہ دیں گے اللہ تعالیٰ اور بعد میں کسی اور جگہ پہ اسی بات کو کھول دیں گے فاتحہ میں کہا تھا جن پر انام کیا اللَّذِينَ نَعَمْتَ عَلَيْهِم وہ کون ہے جن پر انام کیا یہاں وہ بات واضح کر دی تو یہاں پر چار گروہوں کا ذکر ہے نبیین اور یہ اردو میں بھی الفاظ ہے تو ان کے ترجمے کی بھی ضرورت نہیں ہے نبیین صدیقین شہداء اور صالحین صدیق کے معاملے صدیق کا لفظ اس کو صیغت المبالغہ کہتے ہیں بہت ہی زیادہ سچ کو تھامے رکھنے والا صرف سچا ہی نہیں ہر حال میں سچ کو پکڑے رکھنے والا اس کو صدیق کہتے ہیں جو سچا ہو اس کو صادق کہتے ہیں جو ہمیشہ سچا ہو اس کو صدیق کہتے ہیں اس کو سچے دوست کو بھی صدیق کہتے ہیں لیکن صدیق کہتے ہیں یہ صیغت الببالغہ ہے بہت ہی زیادہ ہر حال میں جو کچھ بھی ہو جائے سچ کو تھامے رکھے سچ کا قدامن نہ چھوڑے اس کو صدیق کہا جاتا ہے یہاں پر آسان سی بات ہے کہ یہاں رتبے کی بات ہو رہی ہے یہ سب سے عالی رتبہ نبیین کا اس کے بعد اس کے اگلے درجے میں صدیقین جنہیں ان کی بات کو سچ مانا جو مشکل بھی آئے اس سچ کو نہیں چھوڑنا جو بھی تکلیف آئے جو بھی لوگ کہیں فیملی جو بھی کہہ دے سوسائٹی دشمن ہو جائے ہم نے ان انبیاء کا ساتھ نہیں چھوڑنا ان کی وفا نہیں چھوڑنی وہ صدیقین ہوئے اور اس کے بعد جو لوگ مارے گئے اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہداء ہوئے وہ شہداء اور پھر آخر میں وہ صالحین اور تمام اچھے لوگ جنہوں نے اچھے کام کیے جنہوں نے اپنے آپ کو درست کیا وہ صالحین لیکن اس میں ایک عجیب لطیف پاتھ یہ بھی ہے کہ یہاں پر کم سے زیادہ کی طرف ترتیب جا رہی ہے سب سے کم تعداد ان چاروں میں سے نبیین کی ہے اور اسے تھوڑی زیادہ تعداد کس کی ہے صدیقین کی اور اسے زیادہ تعداد کن کی ہے شہداء کی اور سب سے زیادہ تعداد کن کی ہے صالحین کی اور بڑی خوبصورت چیز یہ ہے کہ جو آخر میں کہانا وَحَسُنَ أُولَائِكَ رَفِيقًا اور کیا خوبصورت ہیں یہ لوگ رفیق کے ناتے کہ کیسے زبردست رفیق ہیں یہ کتنے خوبصورت رفیق ہیں رفیق کا لفظ عربی میں رفق سے آتا ہے رفق رفق کہتے ہیں ٹیک لگا کر آرام کرنے کو نرمی ٹیک اگر کوئی بہت ہی آرام دے سوفا ہے تو اس کو مرفق کہا جاتا ہے مرفق مرتفق ایسی جگہ جہاں آپ بیٹھیں جہاں میٹرز ذرا بہت ہی سوفٹ ہو اور پیچھے آپ آرام سے ٹیک لگا لو ایسا دوست جس کی کمپنی میں آپ ریلیکس ہو جاؤ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مہمان ہوتے ہیں لیکن بہت زیادہ فورمالٹی ہوتی ہے اور آپ ذرا اپنے آپ کو ذرا سنبھال کے انسان بن کے رہتے ہو کچھ دوست ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ پوری طرح ریلیکس ہو جاتے ہو ہسی مزاک انفورمالٹی وہ کیسا دوست اس دوست کا کہنام ہے رفیق رفیق عجیب بات ہے اس آیت میں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے وعدوں میں سے ایک وعدہ یہ کیا ہے کہ یہ تمام چار گروہ ایک دوسرے کے ساتھ کیسے ہوں گے رفیق اور ہمیں ان کے ساتھ رفیق ہونے کا موقع ملے گا سمجھ نہیں آتی بات کیونکہ ہمیں تو بتا ہے انبیاء کا ہم کتنا احترام کرتے ہیں کتنا ان کا رتبہ ہے اور اگر دیکھو ہماری تو تربیت ایسی ہے کہ اگر ابو گھر پہ آ جائے دوسارے سیدھے ہو جاتے ہیں تیچر کلاس میں آجا تو سارے سیدھے ہو جاتے ہیں دوست آپس میں ہسی مزاق کر رہے ہوں گے کوئی اور آجا یہی بات ہوتی ہے نا ایک فورمالٹی ہوتی ہے ایک عدب کا لحاظ ہوتا ہے کہ ہم اس طرح سے بالکل ریلاکس نہ ہو جائیں لیکن جنت کے تحفہ میں سے ایک تحفہ یہ بھی ہے کہ ان چاروں کی آپس میں کیا ہوگی رفق نرمی آرام آرام سے آپ رہو گے آپ کو ہچکچارٹ نہیں ہوگی اللہ ہمیں ان میں سے بنائے اور پھر اس میں ایک بات یہ بھی کہ کہاں نبی کا رتبہ کہیں کسی صالح کا رتبہ کیا اتنا بڑا فرق ہے ان دونوں میں لیکن اللہ تعالیٰ نے کتنی اپنی رحمت سے اس مقام کو اس مقام کے ساتھ رفیق بننے کا موقع دیا ہے سبحان اللہ